ہلو فرنڈز گوڈ ایونی اور بیلکم تو مائی چینل اگر آپ جلدی لائک سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو نئی لرنگ کی ویڈیو میں آنے والے ٹائم میں پوشٹ کروں گا ٹیلیگرام چینل کا لنک فرنڈز آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جاتا ہے یہاں میں آپ کو اپنے بیوز کو پوشٹ کرتا ہوں کس طرح سے ہاں میں سینٹیمنٹ بر رہے کیسے ہاں میں ٹریڈنگ سٹریجی رہنے والی ہے ہم سیدھے چلتے ہیں چارڈ پر چارڈ کی کر بات کرتے ہیں فرنڈز اور ہمارا پریڈکشن تھا مارکٹ سیوٹی ٹری تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ نائنڈ ڈیڈر کے اچپاس آئے گا اس سے بھی نیچے گلتا ہے تو پھر سیوٹی ٹری تھاؤزن ٹھور ہنڈر فائی ہنڈر یہ رنجز اس کے لئے بنانے والا تھا تو آپ دیکھیں ہوں کہ مارکٹ لگاتا ہے لور لوگ کا فارمیشن کرتا ہوا جاتا ہے جب بھی مارکٹ سا لور لوگ کا فارمیشن کرتا ہوا آ رہا ہے تو ہمیں جسٹ اسٹاپلاس ٹریل کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ اسٹاپلاس ٹریل کیا ہوگا تو آپ کو اچھا اماؤنٹ ملا ہوگا آپ نے اگر بائنگ سائٹ کا جب اوپر کی طرف نکلنے لگا آپ سائٹ کے لئے تو اسٹاپلاس ہٹ بھی ہو سکتا ہے ٹریلنگ اسٹاپلاس ہے ٹریلنگ اسٹاپلاس ہوتا ہی اسی لئے ہٹ ہونے کے لئے اور دوبارہ ایک ایمپورٹنٹ یہاں پہ فیکٹر یہ بنا ہوگا ہے جو کل یہاں پہ اوپننگ ہوئی تھی فرسٹ آور میں مارکٹ دوبارہ اسی لیبل تک گیا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ نیگیٹی سینٹیمنٹ بنانے کے لئے ریڈی ہو گیا اب مارکٹ کے لئے فرنٹ 73,400 کا لیبل ایمپورٹنٹ ہے اوپننگ کے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی کے آس پاس اوپننگ ہو اس کے بعد میں اگر نکلتا ہے تو پھر آپ کو ایک نیا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایس پر مائی بیو تو آپ کو یہاں پہ رکس ریوارڈ کے بیس پہ ہی ٹریڈنگ کو پلان کرنا ہے اگر آپ نے کچھ پروفٹ لے رکھا ہے تو اسٹاپ لاؤس کو ٹریل کر لیجئے یا پھر اپنے پروفٹ کو کچھ بک کر لیجئے اب اس کے بعد میں نیکس اگر ہم فور آور سیٹم میں دیکھتے ہیں تو فور آور سیٹم میں میں نے آپ کو کلیر کر بولا تھا کہ جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے گیپ ایمپورٹنٹ رول پلے کرنے والا ہے تو فرنٹس ایک گیپ جو کریٹ ہوا ہے مارکٹ نے فرسٹ ہاپ میں ہی اس کو پھل کر دیا اور سیکنڈ ہاپ میں یہاں کہیں ٹریڈ کر رہا تھا تو ہماری جو پریڈکشن سی کل کے لیے مارکٹ کے لیے یہی رینج تھا لیکن یہاں پہ اگر اوپر کی سب کلوش کرتا ہے تھوڑا کنفیوزنگ رہتا ہے کہ مارکٹ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا لیکن فردر اس میں کیا کیا بھی یہ نیچے کی طرف کلوش کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی تین چار کینڈلز ہیں جو کہ 73,200 یا پھر 73,000 یہ لیول اس کے لیے اگر 73 کے نیچے نکلتا ہے تو اس کے لیے 72,182 کا لیول آپ کے لیے اوپر ہو جاتا ہے آج سے کل میں ہو سکتا ہے میں بھی possibilities ہیں کہ یہ دکھائی پڑے لیکن آپ کو ایسا نہیں ہے کہ سارے amount کو ایک دن sell کر کے بیٹھ جانا آپ کو risk reward کے بیس میں چلنا ہے جو مارکٹ history ہے اگر history کو آپ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں جب یہ low کا formation کرتا ہے تو لگاتا ہے lower low بناتا ہوا چلتا ہے جہاں بھی چلتا ہے یہاں پہ اس نے ایک range بنائی teacher candle بنائی اس کے بعد دوبارہ ایک نیا low بنانے کو اسیس کرے پھر ایک range بنائے گا پھر ایک low بنائے گا تو اس طرح سے move جب ہی کرتا ہے جب high کرتا ہے similar طریقے سے higher high کرتا ہوا چلتا ہے تو ایسے moment کے لیے آپ کو chart میں at least daily ایک سے دو گھنٹے minimum آپ کو دیکھنا ہوگا different different time frame کے آپ chart دیکھئے اس میں different different time frame کے analysis کیجئے اور overall جتنا time دیں گے آپ اتنا اچھا آپ کو chart pattern دیکھنے کو یہاں بھی مل سکتا ہے جو ہم نے یہاں پہ بیکلی کو دیکھا تھا بیکلی کا ہمارا target one hit ہو چکا ہے اب یہاں پہ 72,000 target two تھا دیکھتے ہیں ابھی دو تین دنوں کی یہاں trading مچی ہے hit ہوتا ہے یا پھر کچھ اور اس میں ہونے والا ہے اب سیدھے چلتے ہیں 4 hour setup کے بعد میں daily time frame candle ایک دوسرے کے نیچے ہی بنتی بھی آ رہی ہے اس range میں close جاتا تھوڑا سام یہاں بھی confuse کرتا market آج کیا کرنے والا لیکن ابھی یہاں نیچے ہی close کیا ہے تو opening یہاں پہ کہیں ہونے والی ہے market 74,000 سے maximum اور lower side میں market کا break کرتا 73,000 کو بھی ہو سکتا ہے touch کرنے آ رہے تو پلس مہارے 500 point اگر trending رہتا ہے تو آپ کو downside میں جیدہ amount دیکھنے کو مل سکتا ہے تو overall sentiments negative بھی بنے ہوئے ہیں جب تک market دوبارہ سے previous day کی candle کی high کو cross نہیں کرتا ہے تب تک یہاں پہ candlestick pattern کے base میں آپ کو fresh opportunity buying side کے لئے fill hal کے لئے نہیں دیکھنے ملتی ہے آپ کو جب بھی نیچے کا low ملتا ہوئے دکھائے پڑے تو آپ ہی stop loss trail کرتے ہوئے چلیئے کچھ amount book کرتے ہوئے چلیئے کیونکہ اگر آپ یہاں بھی 72 سے دیکھ رہے ہوں گے تہاں 3000 point سے 4000 point کے آس پاس لگو اس نے move کر دیا ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ momentum کو capture کر لینا چاہیے اپنے profit کو اور جو بچا ہوا amount ہے اس کو جانے دیئے آپ نے stop loss trail کر لیجئے thank you friends نئے ہیں تو like comment subscribe ویل آئیگن ڈبانا مت بھولیے channel کو زیادہ زیادہ share کریں جس سے آپ کو learning content